اسلام علیکم ناظرین اس پس منظر میں پاکستان ایران کو نرمی پر امادہ کر سکتا ہے امریکہ سے مسالیت کا مشورہ دے سکتا ہے اور سعودی عرب اور ایران کی قیادت کو مذاکرات کی میز پر لا سکتا ہے یہ سوچنا عمران خان اور ان کی حکومت کا کام ہے اگر امریکہ مسئلہ کشمیر پر ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں فتے کو جنگ کا ایندھن بنانے کے خواہش مند مودی کو روکنے کے صلاحیت نہیں رکھتے تو پاکستان پرائی جنگ کو دھکیل کر اپنی سرحدوں میں لانے کا متحمل کیوں ہے جب امریکہ اور طالبان کی مذاکراتی عمل کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے سیز فائر کی امریکی خواہش پوری کرنے سے کاسر رہے صدر ٹرمپ نے مذاکرات معطل کرنے سے قبل مشورے کے لائق نہیں سمجھا تو ایران سے سالسی کا ڈھول گلے میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کہیں ایک بار پھر کوئلوں کی دلالی میں مو کالک کرانے کا شوق تو نہیں اگر امران خان اسے اعزاد سمجھتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے یہ اتنی بڑی ازمائش ہے جس سے عوضہ براہ ہوتے ہوتے وہ کشمیر پر ساری ریاضت کو اکارت کر بیٹھیں گے ایران نے چالیس سال میں امریکہ سے کشمکش کے دوران وہ کچھ نہیں کھویا جو ہم اس دوستی بلکہ چاپلوسی میں گواں بیٹھی ہیں ویسے بھی ہنری کسنجر کہتے ہیں کہ امریکی کی دشمنی سے زیادہ دوستی خطرناک ہے کہیں ہم دوستی کی آر میں خطرات کو پھر دعوت نہ دے بیٹھیں کشمیر پر پاکستان کی لائن آف ایکشن کیا ہوگی کچھ واضح نہیں مگر شوق ہمیں امریکہ اور ایران کے مبین سالسی کرانے کا ہے کیا امریکی اتنے بے بس ہیں کہ افغانستان میں ناکامی کے بعد ایران کا مشن ہمیں سوپیں نہ ہی ایرانی اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ وہ فرانس کی بجائے ہم پر اعتماد کریں یہ ٹرمپ کا جال ہے جو اس نے اپنے دوست مودی کو بچانے کے لئے امران خان پر پھینکا ہے جس کا مقصد کشمیر سے اپنی ساری توجہ ہٹا کر مودی کو آسانی فراہم کرنا ہے